اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا پلاس دکھانے والا ہوں جس سے آپ ہر قسم کا تمل فرس کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک پلاس خریدہ ہوا ہے میں نے ایک الیکٹرشن کے ساتھ اس طرح کا پلاس دیکھا مجھے کافی پسند آیا تو میں نے بھی خریدہ اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تو ویسے اگر تمل فرس مشین کی بات کی جائے یا اس کی پلاس کی بات کی جائے اس کی ٹول کی بات کی جائے تو وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور ہر ایک کیلئے الگ الگ ٹولز ہوتا ہے تو وہ سارے چیزیں ایک پلاس میں موجود ہیں تو اس ایک پلاس سے آپ ان ساری چیزوں کا پیدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس میں مختلف تمل فرس کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کو تار کے ساتھ کیسے لگائے جا سکتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے تو اگر اس کے پرائز کی بات کی جائے تو مجھے سیڈی صدر روڈ رول پینڈی سے چار سو روپے کا ملا ہے آپ کو تین سو یا ساڑھے تین سو یا چھار سو کے آس پاس مل سکتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے اس کو کول لیتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا پلاس ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس میں یہاں پہ دو جگہ بنے ہوئے تمل کے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور دو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور مزید کی بات ہے یہاں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ ایک کٹر میں ایک چوٹا سا سراخ ہے تو اگر آپ ایک الیکٹریشن ہے تو آپ کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ جب ہم ویرنگ کرتے ہیں تو نارمل پلاس ہے جب ہم تار چیلتے ہیں تو وہ بار بار کٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اگر تار چیلتے ہیں تو یہ تار جو ہے اندر سے سیف رہتا ہے جیسے کہ میرے پاس ایک نارمل پلاس ہے تو اس کے ذریعے گر میں اس کو اس طرح چیلتا ہوں تو یہ اکثر جو ہے اس طرح کٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں بار بار جو ہے یہ کھولنا پڑتا ہے اور کبھی کبار تیزے ہو جاتا ہے کہ تار کٹا ہوا ہوتا ہے جب ہم جوڑ لگا لیتے ہیں تو بعد میں جو ہے وہ پھر کام نہیں کرتا ہوتا تو اس میں یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کو آپ آرام سے اس طرح کر کے اور اس کا یہ تار جو ہے بہت سیف طریقے سے اسی جگہ سے نکلے گا اور اس پہ کوئی بھی جو ہے کٹنگ کا نشان نہیں آئے گا تو سب سے بیسٹ کام اس پلاس میں یہ والا ہے یہ سراخ والا جو کام ہے یہ سب سے بیسٹ ہے میں آپ لوگوں کو ایک دپا پھر سے کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں جب ہم تار چیلتے ہیں اس طرح کر کے تو یہ بڑے آسانی سے تار جو ہے چیلا جاتا ہے اور جو ہمارے اندر والے کاپر ہے اس کے اوپر بلکل بھی کٹنگ کا نشان نہیں آئے گا تو سب سے پہلا کام تو اس میں یہ ہو گیا اب جو ہے ہم اس میں تیمل پریس کرتے ہیں تو تیمل پریس کرنے کے لئے میرے پاس یہ کچھ قسم کے تیمل ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو پھر حال میرے پاس یہ تین قسم کے تیمل ہے اور اس کو میں اس کے اوپر پریس کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس نرم سا تار ہے اس کا سر میں نے تھوڑا سا چھیل دیا ہے اور اس کو جو ہے میں اس میں لگاؤں گا جو سب سے چھوٹا والا تیمل ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمارا تار اس سیڈ پہ نکل آیا ہے تھوڑا سا اور اس کو جو ہے ہم نے سیمپل اس میں یہ جو نیچے والا جگہ ہے اس میں پریس کر دینا ہے تو اس طرح کر کے یہ آپ نے اس میں پریس کر دینا ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے بند ہو چکا ہے اور یہ تار جو ہے اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے پاس چکا ہے تو چلیے میں اب یہ دوسرا والا جو ہے ٹیسٹ کر لیتا ہوں اس کو پہلے جو ہے گول کرنا ہے اس میں یہ دو اوپر والے جو گول نشانے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو پہلے گول کریں گے تو اس کو گول کرنا کس طرح ہے کہ اس کو اس طرح ایک سیٹ سے چھوڑا سا پکڑ دینا ہے اور دوسری سیٹ سے چھوڑا سا پکڑ لینا ہے تو یہ مکمل گول ہو گیا اور اب جو ہے ہم نے اس میں یہ تار اس طرح اندر کرنا ہے تو اندر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بڑے والے جو جگہ ہے اس میں اس طرح پریس کر دینا ہے تو اس کو اس میں اس طرح پریس کر دیا اور یہ جو ہے اس میں بہت اچھی طریقے سے پس چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اب جو ہے ہم نے اس کے اوپر ہیٹ شرنگ لگا دینا ہے تو یہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے جو ہے تیمل لگ چکا ہے تو اب ہمارے پاس یہ بڑا والا تیمل ہے اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک چھوڑو موٹا سا وائر ہے تو اس کے اوپر میں اس کو لگا کے ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ جو آگے دو کنڈے ہوتی ہے اس میں ہم کافر کا وائر لگائیں گے اور یہ جو پیچھے دو کنڈے ہوتی ہے اس میں ہم یہ اپنا فی وی سی جو ہے پیکس کریں گے تو اس کو ہم سیدھا سیدھا جو ہے اس میں اندر کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں یہ گول گول دو سراخے ہیں تو اس سراخوں میں آپ نے اس کو پہلے پریس کر دینا ہے تو یہ اگلے والا میں نے پریس کر لیا اور اب یہ پیچھلا والا بھی میں نے اس کو پریس کر لیا تو یہ دونوں آپس میں بلکل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اب جو ہے ہم نے اس کو پیچھے والے میں ایک دفعہ پریس کر دینا ہے اس پلاس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک سیڈ گول ہے اور ایک سیڈ پر دو کنڈے ہیں جو دو کنڈے والا سیڈ ہے اس کے اوپر ہم یہ دو کنڈے جو ہے جو دو سرے ہیں اس کو ہم اس کے طرف کریں گے تو یہ اس میں جو ہے اچھی طرح سے پریس ہوگا تو یہ کچھ اس طرح جو ہے اس کے اوپر پریس ہوگیا آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب یہ پچھلا والا ہے تو اس کو بھی جب ہم اس طرح کریں گے تو یہ جو ہے اس کے اچھی طرح جو ہے پریس ہو جائیں گے تو بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا جو ہے تیمل پریس ہو چکا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اب جو ہے یہ ہیٹ شرنگ ہم نے اس کے اوپر آگے کر کے اور اس کو تھوڑا سا ہیٹ کر دینا ہے تو یہ اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے جو ہے پیٹ جائے گا تو بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا تیمل پریس ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی اس طرح پلاس خریدنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا سکرین شارٹ لے کے آپ کسی بھی کمپنی کا اس طرح خرید سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک دو تین چار یہ چار چیزیں ہیں تیمل کے لیے اور اس میں یہ چھوٹا سا سراخت یہ تار چیلنے کے لیے ہیں تو دوستو امید کرتا ہو یہ اوڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹیسٹرڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ